تشریف رکھیں ڈاکٹر رمائیو صاحب پلیز جے پلیز تشریف رکھیں جی دنیش نے کوئی بات کرنی ہے جی میرا جناب چیرمن جی میں مفتی صاحب کو اس کے بات دوں گا تاکہ مسئلہ ختم ہوں جی جناب چیرمن ہمارے لئے جتنے بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہیں ہماری کسی کے ساتھ نہیں کہ ہم کسی کی دلہ ذاری کہے ہمارا ایک حق ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا اقلیت کا وزیر ہونا چاہیے میرا یہ حق ہے اور میں ایک جگہ پر کہوں گا اس سے اگر کسی کو تکلیف پہنچیے تکلیف پہنچیے تو میں اس کے لئے وہ معذرہ اگر کسی کو یہ تکلیف پہنچیے سنو سنو نا سنے اپنا کامران صاحب سن لیں پیس میں میرے لئے کامران مرتضی صاحب قابل اعترام ہیں یہ میرے استادوں کے حصیت رکھتے ہیں وہ آئے میرے پاس اگر انہوں نے مجھے گالی دیا ہوتی بھی ان کی وجہ سے میں ان کو معاف کر دیتا یہ آئے میرے پاس چل کر اور ہم تو روایت پسند لوگ ہیں ہم تو تقریب نہ کریں میں آپ سے ایک ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں یہ کہ میرے نام میرا ایک استقاق مجروعہ میرے نام چھے کمرے لکھے گئے میرا منسٹر صاحب سے ابھی بھی یہی دردمندانہ سوال ہے کہ یہاں تو یہ آپ استقاق کامیٹی کو بیجیں کہ جی انہوں نے میرے خلاف یہ ثابت کریں ورنہ ان آفیسران کے خلاف کاروائی کی جائے ایک انکواری کرا لے گا منسٹر صاحب بلکل کرا لے گا جی منسٹر صاحب جی میرے پاس شکریہ تشریف رکھیں پلیز ڈاکٹر صاحب میری گزارش ایک بات بندہ ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں پلیز جی سب گھر چک شک و غم تیرے حضور کیا میں نے بے شک بہت قصور کیا شیئرمین صاحب شیئرمین صاحب مبتی صاحب منسٹر صاحب تو قابل احترام ہے اور شیخ الحدیث ہے ہم تو یہ باتیں مبتی صاحب سے سیکھیں گے کہ اگر مجھ جیسا جڑ جاہل بندہ کہ مو سے اس طرح کے الفاظ نکلے تو کوئی تک بنتا ہے مبتی صاحب کو چاہیے کہ وہ بہت شائستہ نرم گفتگو کرے اور میں پلیز میں سرگزارش کر رہا ہوں کہ مبتی صاحب جب منسٹر صاحب سے پہلا سوال دنیش بھائی نے کیا تو اس کا گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ سینیٹر صاحب پہلے اس کوئی کی معلومات کریں اس کے بعد کوئی کریں اگر اس کا کوئی کوئی غلق تھا تو منسٹر صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی شائستہ جواب شائستہ الفاظ کے ساتھ دے دیتے ہیں مہربان آنریبل منسٹر صاحب جی منسٹر صاحب تشریف رکھیں جی منسٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صاحب ارحم وعلا من فی الارض یرحم کم من فی سما یقیناً ہمارے محترم نے جو فرمایا دوسرے جو ہمارے سارے قابل حصد احترام انہوں نے جو فرمایا ہمارے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو زمین میں رہنے والے ہیں یہ تو ہمارے انسانی برادری ہمارے اپنے ملک کی برادری سب کچھ بھی شریک ہے یہ تو اپنے لوگ ہے یہ اسلام تو کہتا ہے کہ جانروں پر بھی رحم کرو تمام مخلوق خدا پر رحم کرو میں کس طرح ان کا توہین کروں گا یہ ہو نہیں سکتا چیرمین صاحب کسی کی توہین کسی کی توہین کسی کی تضلیل میں نے اپنے اساتح کرام سے سیکھا نہیں اپنے مخالفین کو برداش کرنا اپنے مخالفین بھائی جی ان کو اگر تکلیف ہوئی ہوئے میرے باتوں سے مجھے تو یقین جانئے اندازہ نہیں ہوا ہاں یہ ہوا ہے کہ قرآن نے فرما قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرملائی کسی سخت کی انداز سے اس انداز سے کسی کی برائے بیان کرے وغیرہ یہ کسی کے لئے جائز نہیں ہاں اگر کوئی مظلوم ہو تو اس کے لئے آواز اٹھانا جائز ہے تو پہلی بات میں نے کی نہیں پہلی انہوں نے سخت الفاظ سے تقریر کی تو میں انسان ہوں کمزور ہوں اگر مجھ سے غلط الفاظ استعمال ہوئے ہیں اگر کوئی سخت الفاظ یہ تو میرا بھائی ہے میں اقلیتوں کا منیسٹر ہوں اگر کوئی میرا دشمن بھی مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں ان سے معذرت کرتا ہوں ہم انسان دوست ہے مجھے اپنے پارٹی انسان دوست سکھائی ہے خدا پرستی کا لازم لتیجہ انسان دوستی ہوتا ہے تو میں انسان دوست ہوں ہاں آپ ہمارے بھائی ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے عظیم ادارے کے رکن رکین ہے لیکن آپ الفاظ اس میں تحظیم پیدا کرو شائستگی پیدا کرو تحظیم پیدا کرو جب بھی میں آتا ہوں آپ کو سنتا ہوں یقیناً آپ کے انداز اس طرح ہوگا تو اس طرح کوئی بات نہیں ہم اقلیت حقوق کے لمبردار ہے آپ نے کہا کہ میرے اوپر الزام لگایا کہ چیک کمرے وغیرہ ہیں یا میری حکمرانی میں نہیں ہوئی ہوگی آپ کا جو سوال متعلق ہے آپ کی پرانی حکومت سے متعلق کب سے منسٹر ہوا تو یہ پرانی باتیں ہیں لیکن پھر بھی ہم ٹھیک کریں گی انشاءاللہ بڑی مہربان آرڈر نمبر تری سینیٹر رانہ مقبول احمد صاحب رخصانہ زبیری صاحب آرڈر نمبر تری رخصانہ زبیری آرڈر سینیٹر رانہ مقبول احمد چیئرمن سینیٹر رومی Procedure وزیدر ب twitter SUV ردی رابی پی Ahí بیار روіш رسمی ری ری ر� ری ری and distribution of electric power act 1997 the regulation of generation transmission and distribution amendment bill 2022 introduced by senator kouda babar on 1 august 2022 may be extended for a period of 60 working days with effect from 30th september 2022 those who are in favor of the motion may say aye those against the motion may say no i think the motion is carried it order number four honorable senator mohammed amayu moment chairman standing committee on national health services please move order number four thank you sir sir uh a legal point saa keb aik aik bata sir aik aik bata sahab abh isi peh bat karim please doc sab abh isi peren please mary guzharish man lhe kati sir sir ya wateera na bana ya house mein meri baat ko maan liya karayin taa ke baqi bhi house wale mujh peh na kaya ki ki kya mzir sur me sir sir sire nekst pher chel tmn